اسلام علیکم آج کی جو ہماری ڈش ہے وہ ہے چیزی پٹیٹو گارلک جو گارلک لورز ہیں ان کو یہ بہت ہی پسند آئے گی اور اسے شام کے ناشتے میں بنائے جاتا ہے آپ بھی اسے بنا کے دیکھیں اچھا لگے تو واپس سے بنائیے گا اس ڈش کو مائکرووے میں بنایا جاتا ہے تو چلے بھی سپلائر ماریم کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے چار بڑے آلو لے لیا ہے اور اسے نمک ایٹ کر کے گلا لیا ہے آلووں کو بہت زیادہ نہ گلا لیں اور اس کے بعد اس کے اس طرح سے ہم نے پیسز کر لیا ہے لمبائی میں تھوڑے سے موٹے موٹے سے اور اس طرح سے اسے بچھا دیا ہے ہم نے اس میں جو مسالے لیا ہے وہ ہم آپ کو اس طرح بتاتے جائیں گے ہنڈر گرام امول بٹر لیا ہے ہم نے جسے مائکرووے میں ہم نے پگلا لیا ہے اب اس میں 4 ٹیبل سپون کٹا ہوا لسن ایٹ کر دیں گے اور 1 ٹیبل سپون پیپری کا پاورڈر ایٹ کریں گے جس کا ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے تو آپ اسے دیکھ کے پیپری کا پاورڈر بنا لیں اور اسے ایٹ کر دیں اور 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر دیں تھوڑا سا سپائسی اچھا لگتا ہے یہ اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند نہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاورڈر اور 1 ٹی سپون بھونا ہوا زیرہ ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ہم نے اس میں نمک بلکل بھی ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چاٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اس لئے اسے ہم نے اچھا سے مکس کر کے سائٹ میں رکھ دینا ہے اب ہمیں اس مسالے کو آلووں پہ لگانا ہے تو ہم نے آلو میں پہلے ہی نمک ایٹ کر دیا تھا جب اسے گل آیا تھا تو نمک برابر ہے اس میں اور اس کے بعد ہمیں اس میں بالکل بھی نمک ایٹ نہیں کرنا ہے اس مسالے کو اچھے طرح سے آلووں کے اوپر آپ کو لگا دینا ہے تو اس طرح سے پہلے ایٹ کر دیں مسالے کو یہ مسالہ ہمیں صرف آلووں کے اوپر ایٹ کرنا ہے اور اسے لگانا ہے اور پرش سے اس طرح سے اسے پھیلا دیں اس پہ تاکہ جتنے بھی آلو کے پیسے سے وہ ڈھک جائیں اس مسالے سے سارے مسالے کو ہم نے آلووں پہ لگا دیا ہے اس مسالے کو لگا کے اسے دو سے تین میٹ تک کسی طرح سے رہنے دیں اور اس کے بعد ہم اسے مایکروے میں پکائیں گے کچھ دس میٹ کے لیے مایکروے پہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے پانچ میٹ تک ہی پکائیں گے پانچ میٹ تک اسے مایکروے کریں اور پانچ میٹ بعد اسے آپ نکال دیں اور اس کے اوپر چیز کو اس طرح سے ایڈ کر دیں امول چیز کے تین کیوبز ہمیں اس پہ ایڈ کرنے ہیں تو ہم نے سارے جو چیز کیوبز ہیں اسے ایڈ کر دیا ہے اس پہ اور اب ہم اسے پانچ میٹ کے لیے اور ایک بار مایکروے میں رکھیں گے پانچ میٹ بعد آپ جب چیک کریں گے تو جو ڈیش ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی اور اسے آپ گرمہ گہم سرف کریں اس کے ساتھ آپ جو ٹوانٹو چلی سوس ہوتا ہے اس کے ساتھ اسے سرف کریں تو ہی مزیدار لگے گا اور زیادہ تو آپ اس طرح سے بنائیں اور جب بھی آپ اسے بنائے تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں اس طرح کی اور بھی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بائل ایک آنکھ کے پٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے یہ سب فری ہے دعاو میں یاد رکھئے اسلام علیکم کو دمید کریں موسیقی